سرید مضامل شاہ میرے ساتھ ہے ہمیں جوائنٹ کرنے نسار کھوڑو صاحب نسار کھوڑو صاحب کیا واقعی کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کیونکہ ہر طرف یہ خبر ہے کہ آٹھ اگست کو شاید اسمبلیات تحلیل کر دی جائیں یا کب از کم یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسمبلیات تحلیل کی جائیں گی وقت پورا نہیں کیا جائے گا دیکھیں بات سنیں اسمبلی ویسے بھی بارہ اگست کو یا تیرہ اگست کو اس کا ٹائم پورا ہوا ہے اس کا ٹرم پورا ہو جائے گا اس میں تھی ہیں دو آپشنز کہ جی اگر دو تین دن پہلے کی جاتی ہے ڈیزول تو الیکشن نوے دن میں ہوں گے اور اگر پورے ٹائم کے بعد ڈیزول ہو جاتی ہے خود سے تو ساٹھ دن میں ہوں گے بیسک لیے بات نہیں ہے کہ آفٹوبر میں ہیں یا نومبر میں بیسک بات یہ ہے کہ یہاں الیکشن ہو رہے ہیں ٹرم پورا کرنے کے بعد ہو رہے ہیں پاکستان کو عوام کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے بھرے بھلے کا فیصلہ کر کے ووٹ دیں کہ کل پاکستان میں ایک اور الیکٹیڈ حکومت آئے اور پیسفل ٹرانسفرہ پاور ہو یہ ہمارا ایشو رہا ہے الیکشن ٹیسفل ہو ٹرانسپرنٹ ہو اور آزازہ نہ طریقے سے ہو جائے کہ عوام کو موقع ملے وہ کسی کو بھی چنکے لے آئے رہے ہیں تو میں اس میں کوئی گھبرات نہیں ہے مجھے محسوس ہو رہی کہ جی اکٹوبر میں نہیں ہو رہی تو نومبر میں ہو رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں پڑھنا نہیں چاہیے بیسک باتیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں اس سیم لیے یہ ختم ہو رہی ہے یہاں کی آج کی حکومت پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ نہیں رہے گی اور کیر ٹکر حکومت آئے جائے گی کیر ٹکر میں کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی جج بھی ہو سکتا ہے ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتا ہے سیاستدان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں کیر ٹکر پرائیم منسٹر سے آپ کو یاد نہیں ہے بلک شیر مزاری صاحب کیر ٹکر پرائیم منسٹر سے میراج خالد صاحب کا یاد نہیں ہے کہ وہ پرائیم منسٹر بنے تھے یہ تین چار نام تو ملیں سکتا ہوں کوئی جو پولیٹیشنز تھے اور وہ کیر ٹکر پرائیم منسٹر بنے ان کو کرنا کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی مدد الیکشن کمیشن کی مدد کر کے الیکشن کروانا باقی تو ان کے ڈے ٹو ڈے کام ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے کام چلتے ہیں جب الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کر دیتی ہے تو ترقیاتی کام بھی رک جاتے ہیں تو یہ بات سیدھی سی ہے کہ اب آپ کو اسیمبلی ختم ہوگی ڈیزال ہو یا ختم ہو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہوگا کہ وہ شیڈول کا بنانس کرتی ہے اب شیڈول جو بنانس کرے گی تو پھر چلا جائے گا معاملہ الیکشن کیمپین میں نامنیشن پیپر بھرے جائیں گے سکروٹنی ہوگی کیمپین ہوگی کسی کی ریجیکشن ہوگی کسی کا اپروول ہوگا یہ باتیں ہوگی نارمل سیچوئیشن ہے اب اس نارمل سیچوئیشن میں ایشو بنانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں شمیتا ہوں الیکشن کو ویلکم کرنا چاہیے ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن سٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائیبر کریم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کارروائیاں لائٹ میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپ کے نو ملزمان گرستار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 0337-0310-377